حیدرباد میٹرو پولٹن ڈیولپنٹ ایتورٹی یعنی ایچ ایم ڈی اے نے کانگریس کے ریاستی صدر ریون تریڈی کو ایک خانونی نوٹیس جاری کرتے ہوئے آؤٹر رنگ روڈ لیس پر ان کے جھوٹے بیانات کے لیے تالیس گھٹوں کے اندر عوام میں غیر مشروط معذرت خواہی کے لیے کہا ہے کانگریس تریڈر سے مزید کہا گیا کہ وہ اس قسم کے بے بنیاد بیانات جاری کرنے سے زباز رہے ایچ ایم ڈی اے نے ریون تریڈی کو جاری کرتا ایک نوٹیس میں وضاحت کیے کہ آؤٹر رنگ روڈ کی لیس کے پورے معاملے کو ٹول آپریٹر ٹرانسفر موڈویل کے ذریعے مکمل کیا گیا اور خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شفاف انداز میں آئی آر بھی انفراسٹرکٹر ڈیولپنٹ لیمیٹیٹ کو لیس حوالے کی گئی کیونکہ اس کمپنی نے ہی زیادہ بولی نہیں لگائے تھی ایچ ایم ڈی اے نے الزام آیت کیا کہ ریون تریڈی پریس کانٹرنسوں اور انٹرویوز کے ذریعے جو بے بنیاد الزامات آیت کر رہے ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے ایچ ایم ڈی اے نے یہ بھی واضح کیا کہ کانگرس ٹریڈرم نے فیس کی ادم ادائیگی سے مطالق جو الزام آیت کیا وہ جھوٹا ہے جبکہ مسکرہ کمپنی کو آوٹرنگ روٹ کی جو لیس حوالے کی گئی اس کے دوران قومی شہرہوں کے تعلق سے جو خواہد اور خوانین وضع کیے گئے ہیں ان پر مکمل عمل آوری کی گئی ہے ایچ ایم ڈی اے نے کہا ہے کہ آوٹرنگ روٹ کی نگے داس کے لیے مقصود مدت تک ٹی او ٹی بنیاد پر موجودہ ٹینڈر ایلارٹ کیا گیا ہے خانونی نوٹس میں کہا گیا کہ ریون تریڈی اگر ارتالیس نوٹس موصل ہونے کے ارتالیس گھنٹوں کے اندر عوام میں غیر مشروط مذہرت خواہی نہیں کرتے اور وہ جھوٹے بیانات اور ریمارکس کے ذریعے ایچ ایم ڈی اے کو بدنام کرنے سے باز نہیں آتے ہیں تو پھر دیوانی اور فوجداری خوانین کے تحت مناسی خانونی کاروائیاں کی جائیں گے